شردالو جب آئیں گے تو ان کو بھوتل کا مندر کے بھوتل کو دیکھنے کا اثر ملے گا کڑائی ہو رہی ہے وہ لگ بگ چار سے پانچ برش کی ہوگی چار سے پانچ برش کے رام وہاں پر کھڑی اس سطح میں بھگوان کے وہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے ہم لوگ انمان کر رہے ہیں بیوستہ جو کی جا رہی ہے ترسٹ دوارہ وہ یہ ہے کی پراتی دن لگ بگ سوالہ شردالو جا سکے رام نومی کے دن یہ بیوستہ کی جا رہی ہے کی بارہ بجے دن میں بھگوان کے ماتھے پر سوری کی کرن پڑے اور وہ پانچ سے دس سیکنڈ یا ایک منٹ کی ہوگی کیول رام نومی والے دن ہوگی تو پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کی پردان منتری جی کا جہاں تک آنا ہے نشجت ابھی نہیں ہے کہ کس تثیق کو آئیں گے آئیں گے ایسا نشجت ہے لیکن جنوری کے کس تثیق کو آئیں گے یہ نشجت نہیں ہے لیکن جو انہیں سنکیت دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ بھگوان کی پران پتشتھا لگ بھگ چودہ پندر جنوری سے سادو سنتوں دورہ جو کارکرم ہوگا وہ پرارم کیا جائے گا اور یہ کارکرم جو ہے ساتار دن سے لے کر کے دس دن تک ہو سکتا ہے تائے کتنے دنوں کا کارکرم ہے یہ سادو سنت مہاتمہ کریں گے لیکن تثی جس تثی کو پردان منتری جی آئیں گے پران پتشتھا کا سماپن اسی دن ان کی اپسرتی میں ہوگا تو یدی آپ باسوک تثی کی سوچنا چاہتے ہیں تو ست یہ ہے کہ پردان منتری کا ریالے سے ابھی تثیق نشجت نہیں ہے لیکن ہم سب ہی یہ پیکشا کر رہے ہیں کہ یہ تثی لگ بگ لگ بگ بیس جنوری سے چوبیس جنوری کے مد میں ہوگی کیونکہ ہم سب کا انمان ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آدھانی پردان منتری جی چوبیس جنوری سے چوبیس جنوری اور اس کے بعد اٹھائیس جنوری سے گھن راجی کے انیک کارکرم جو ہوتے ہیں ہمارے ان میں وہ سملت ہوں گے اس لئے ہم یہ آشا کر رہے ہیں اور ان سے پراتشنا کر رہے ہیں کہ وہاں اپنا کارکرم چوبیس جنوری کے پہلے سنشت کریں شردہ دھالو مندر میں جہاں بھگوان بھراجیں گے نئے مندر میں مندر تو آج بھی ہے لیکن نئے مندر میں جہاں بھگوان بھراجیں گے وہ کب سے شروع کریں گے تو یہ لگ بگ لگ بگ ٹرسٹ نے نرنے لے لیا ہے انتیم نرنے تو ہمارے جنرل سیکریٹری شریف شمپت رائی جی سوچت کریں گے سب ہی شردہ دھالوں کو لیکن یہ ہے کہ جس تھی کو پردان منتری آئیں گے اس تھی کو تو کوئی نہیں آ پائے گا کیونکہ سرکشہ کی اوشکتہ ہوتی ہے لیکن اگلے دن سے شردہ دھالوں کو درشن کرنے کی پوری پوری سویدہ ہوگی عنومتی ملے گی اور بے وسطہ ہوگی اور اس میں کوئی کسی پرکار کی بھرام نہیں ہے کہ یہ سب ہی کارکرم چھبیس جنوری کے پہلے نردھارز ہو جائیں گے شردہ دھالوں جب آئیں گے تو ان کو بھوتل کا مندر کے بھوتل کو دیکھنے کا اثر ملے گا پرثم جو لیول ہے فرسٹ اسٹوری اور جو سیکنڈ اسٹوری یہ فائنل اسٹوری ہے اور اس کے اوپر جو شکھر ہے یا تو تیس دسمبر دوہزار چوبیس تک پوری ہوگا لیکن جو بھوتل میں مندر ہے وہ شردہ دھالوں کو درشن کرنے کا اثر ملے گا اس میں شردہ دھالوں جائیں گے پوروی دوار سے جائیں گے جہاں کے پرویش دوار ہیں اور پرویش دوار سے وہ چار منڈپوں کو کروس کریں گے چار منڈپ مطلب بہت دوری مت سمجھئے لگ بگ یوں سمجھئے کہ تین سو پچاس فیٹ وہ چلیں گے اندر ہی مندر کے تو گرب گرہ ملے گا گرب گرہ میں بھگوان اسحاپیت ہوں گے نئے بھگوان اسحاپیت ہیں اور جو برطمان بھگوان ہیں وہ ابھی ان کے سمجھ وہاں پر رکھی جائیں گے جو نئے بھگوان جن کو کی پران پتشتہ ملے گی جو رام للا ہیں ان کی لمبائی لگ بگ 51 انچ کی ہے وہ ایک پیڈیسٹل پہ ہوں گے جو اترکت اچائی ہوگی اور بھگوان کی عمر جو انمانت جو کی آج کڑائی ہو رہی ہے وہ لگ بگ چار سے پانچ برش کی ہوگی چار سے پانچ برش کے رام وہاں پر کھڑی اس سطحیت میں بھگوان کے وہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے اور وہ رام للا کی پران پتشتہ جنوری ماہ میں ہوگی تو جو درشن ہوگا بھگوان کا وہ دونوں بھگوان جو برطمان میں ہیں وہ جن کو کی آپ کہہ سکتے ہیں اتصو مورتی ہوگی اور جو اچل مورتی بھگوان کی ہوگی جو اب اصحابت ہوگی ان دونوں کا درشن جنوری میں سردالوں کو جنوری دوہزار چوبیس میں سنبھا ہو سکے گا اور یہ سبھی چیزیں ان کو دیکھنے کی ملیں گی اس کے علاوہ جو نیچے کا جو ایک طریقے سے لور پلنس کہلاتا ہے بھوتل کا وہاں پر رام کتھا کا کارے ہو رہا ہوگا باہر ایک باؤنڈری ہوگی جسے ہم پرکرمہ مار کہیں گے اس کا بھی کارے پورا ہوگا اور ایک پورا جب پرکوٹہ پورا ہو جائے گا یا پرکرمہ مار تو آٹھ ایکڑ بھومی کا یا مندر بھبے مندر پورا ہو سکے گا جس کی تیتھی دوہزار چوبیس ہے انمانت ہم لوگ انمان کر رہے ہیں بیوستہ جو کی جا رہے ہیں ٹرسٹ دوارہ وہ یہ ہے کہ پرچی دن لگ بھگ سوالا شردالوں جا سکے گے جن کو کچھ چھنکا بھگوان کا درشن ہو سکے گا ہم انہیں بیوستہ بھی کریں گے لیکن لوگوں کو سنتوش نہیں ہوگا اگر ہم ٹی وی سکرین لگا دیں تو ہو سکتا ہے آٹھ سی کا درشن ہو جائے ہو سکتا ہے پوجہ بھگوان کی شہن آٹھ سی کا درشن ہو جائے لیکن لوگوں کو تو بھگوان کے سمکھ چپستت ہونا ہے وہاں بیوہارک ہوگا سوالاک ڈیڑھ لاک اگر اس سے جادے ہوتا ہے تو ٹرسٹ کو سرچیاں ہوگا کہ اس دن مندر کو بارہ گھنٹے سے جادے عوضی کے لیے کھولیں رام نومی کے دن ایک اور بات ہے جو آپ کو بتا دوں رام نومی کے دن یہ بیوستہ کی جاری ہے کہ بارہ بجے دن میں بھگوان کے ماتے پر سوری کی کرن پڑے اور وہ پانچ سے دس سکنڈ یا ایک منٹ کی ہوگی کیول رام نومی والے دن ہوگی صحبہ بھی خیلق ہے کہ جب لوگوں کو پتہ لگے گا تو سبھی لوگ چاہیں گے کہ بھگوان رام اس میں پیدا ہوئے تھے تو ہم ہم مندر میں ضرور رہے یہ بہوارک نہیں ہے اگر پانچ لاکھ دس لاکھ لوگ مندر میں آ جائیں تو اس ٹیمپیڈ ہو جائے گا تو اس بیوستہ کے لیے تو چاروں طرف عیویدہ میں سکرین لگائی جائے گی جہاں کشور دالو اسے دیکھ سکیں گے یہ ایک ویگیانک پریاس ہے جو ماننی پردان منطری جی نے ایک پرستاؤ کیا تھا کہ یہ ایک بشیس بات اس مندر میں سنکیت کرتا ہے کہ کس پرکار شردھالووں کا اس مندر کے پرتی آشا اور بشواس تھا ہمارے ٹرسٹ نے سری چمپت رائی جی جو جنرل سیکیٹری ہے انہوں نے انہیں سنساؤں سے جس سے وہ سمبند رہے ہیں اور آج بھی ہیں وہ انہیں سب کی کہ دیش کے کم سے کم چار لاکھ گاؤں میں ایک رسید لے کر کے کارکرتہ جائے گا سبھی شردالووں سے ملے گا اور ان کا چندہ اکتریت کرے گا اور جمع کرے گا اس پرکار کی بیوستہ سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دس کروڑ بھی دیا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پچاس کروڑ دیا ہے لیکن وہ گنتی کے ہیں جو عام لوگ جنہوں نے دیا وہ چار لاکھ سے ادھگ بیٹھتی ہیں جنہوں نے کی یوگزان کیا آپ کو یہ بھی جان کر سمتوش ہوگا کہ جو بھی پیسہ ایک اتریت کیا گیا شرد پرتشت اس کا آڈٹ کیا گیا ہے اور آڈٹ کرنے کے بعد آج بھی وہ ساری رسیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ یاد انکم ٹیکس چاہے تو اس کی جانچ کر سکتا ہے اس مادیم سے لگ بک پینسس سو کروڑ روپے ایک اتریت ہوئے جو ٹرسٹ کے پاس ہیں اور ٹرسٹ نے اس ٹیمپل کے لیے انڈومنٹ کے روپ میں اس کو رکھا ہے جہاں تک نرمان پر بیہ ہونے کا پرشن ہے میرا انمان ہے کیونکہ انتیم انمان اس لیے ہم نہیں دے سکتے کیونکہ چیزیں جڑ رہی ہیں نکالی جا رہی ہیں کون سا بنے گا جیسے ابھی یا نرنے ہوا ہے مانی پردان منطری جی بھی چاہتے تھے کی مریادہ پرشوتم ایک طریقے سے دیش کے سوشل ہارمنی کو پرلکشت کرتے ہیں وہ ان کا جیون بشیس روپ سے جب ان کا بن گمن کا جیون تھا تو وہاں وہ جن بیکسیوں سے ملے وہ نشچت روپ سے ہمارے ہارمنی کے پردیک ہے اس لئے سات مندر بنائے جائیں پریسر میں ہی بنائے جائیں جس میں مہرش بالبیک ہوں ورششت جی ہوں اہلیہ جی ہوں نشاد جی ہوں سبری ماتا ہوں تو ان لوگوں کے بھی مندر بنیں گے تو سب ملا کر جی 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 یہ وہیں گراؤنٹ پہ فلورٹ پہ بنائے جائے گا اور سات مندر ہوں گے جو مندر بھگوان کا ہے اس کے ٹھیک بگل میں آگے بنے گا یہ فرسٹ بیز میں آسان نشت ہو گیا ہے لیکن دسمبر دوہزار چوبیس تک پورا ہوگا اور وہ بھی بنایا جائے گا اور کل ملا کر انمان ہے بھگوان کا ہے آیا اس کو میں ڈیوائن کرتا ہوں میں آپ نشت مانے میں بہت ہمبل ڈھنگ سے بتا رہا ہوں اور اس میں کسی پرکار کی کلپنا نہیں ہے آٹیفیشیلٹی نہیں ہے کی میں جب مجھے یہ کام ملا تو مجھے اس کا آبھاس نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا کار ملا کیسے میں نے بہت ساری جمعیداریاں نبھائی ہے لیکن اس پرکار کی جمعیداری اب تک نہیں نبھائی تھی دوسری بار جب نرمان شروع ہوا آپ بشواس نہیں مانیں گے جس ایجنسی کے پاس میں گیا چاہے ریلوے ہو چاہے سیبل ایوییشن ڈیپارٹمنٹ ہو یو پی گورنمنٹ ہو ان کے انہینے انیک بیبھاگ ہوں ادھکاری گھر ہوں انہینے سنسائیں ہوں اگر ان کے پاس اپنی سمسیہ لے کر کے گیا تو اس سمسیہ کا سمادھان اس بیکٹ نے اسی پرکار کیا جیسے کی وہ بھگوان میں نشٹھا رکھتا ہے اس نے اس کو ایک اوسر سمجھا اس نے بھگوان کی سیوہ کا اوسر سمجھا یہی کارن ہے کہ میں اسے دیوک کہ رہا ہوں اور یہی کارن ہے کہ میں چیلنجز تو بتا رہا ہوں لیکن سمادھان اپنے آپ راستے پر نکلتی چلیں